سلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے قرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کریسپی مسالہ پینٹس اور یہ کریسپی مسالہ پینٹس کس طریقے سے بنیں گے کیسے بنیں گے ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ یہ مزیدار پینٹس کس طریقے سے بنیں گے اور یہ دیکھیں بزار سے بے انتہا اچھے اور مزیدار آپ اپنے گھر میں بنائیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ پینٹس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پاو ممپھلیاں جو کہ یہ کچھی ممپھلیاں ہونی چاہیے اور ساف ستری ممپھلی ہونی چاہیے یہاں ہم نے دو سو پچاس گرام ممپھلی لی ہے ان ممپھلیوں کو ہم ایک بڑے سے بول میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی ڈسٹ ہے اسے ہم ساف کرنے اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسلیں گے زیادہ نہیں ہم نے مسلنا ورنہ اس میں سے چھلکا اتر جائے گا بس کچھ سیکل کے لیے ہم نے اس طریقے سے اسے واش کرنا ہے اور ایک چھلنی رکھ کے اس کو ہم چھان لیں گے ممپھلیوں کو ہم نے چھان لیا ہے اور یہ تھوڑی سی گیری ہو گئی ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ممپھلی ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دیا اب ہم نے یہاں پر ایک بول لے لیا ہے اور ہم نے لیا ہے یہاں پر بیسن ممپھلی ہماری دو سو پچاس گرام ہے بیسن ہم نے لیا ہے دو سو گرام اس کو ہم ایک بول میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو چمچ کون فلار کے کون فلار ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب ہم کوٹنگ کریں گے تو کون فلار کے ساتھ بیسن جب مکس کریں گے تو اس کے اوپر کوٹنگ بہت ہی اچھی آئے گی اور کلر بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مرچیں مرچیں ہم ڈالیں گے آدھی چمچی حلدی ڈالیں گے آدھی چمچی آدھا چمچ ہم نمک ڈالیں گے یا حض بے زائے کا آگے بھی ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے کچھ چیزیں تو ہم نے دیکھ کے ڈالنا ہے نمک مرچ اس کے اندر ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا ہاپ ون فور ٹی سپون ایک چھٹکی جتنا ہم نے سٹرک ایسٹ کا استعمال کرنا ہے اس سے جو ہماری نمکین بنیں گی ممپلیاں جو ہم ممپلی بنا رہے ہیں کرسپی ممپلی پینٹس وہ بہت ہی زبردست بنے گی اسے ڈالنے کے بعد سارے مسالے کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے مکس کریں گے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے ممپلی میں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ممپلی کو دھویا ہے اس میں اب کچھ ممپلی کے اندر یہ دیکھیں ممپلیاں یہ گیلی ہیں اسی لئے ہم نے اسے دھویا تھا کہ اس میں ممپلی آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس ممپلی کو ڈالیں گے اور ہم اس کو چمچ کی مدد سے اس طریقے سے کوٹ کریں گے جتنا بیسن اس کے اندر کوٹ ہوگا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس تمام مکسر کو جو ہم نے بیسن ڈالا ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلد بن جاتی ہے یہ پینٹس بزار سے ہم لے کر آتے ہیں تو یہ آج سے آپ جب بنائیں گے دیکھئے گا بہت ہی اچھی آپ اپنے گھر میں بھی اسے بنا سکیں گے بہت آسانی یہ دیکھیں جتنا اچھا اس پہ ممپلی پہ کوٹ ہونا تھا یہ ہو گیا ہے اب اگلا اس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس میں ہم نے پانی کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بہت اہم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پہ ممپلی پہ بیسن کوٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے بٹن کو اس طریقے سے اچھال کے اس طرح سے کوٹ کر دیا مگر ابھی اس میں جو بیسن ہے وہ تھوڑا خوشک ہے تو ہم کیا کریں گے پانی لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے چھیٹا دیتے ہوئے اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے یا پھر آپ اس کو بٹن کو اس طریقے سے جب کریں گے تو اس پہ تمام کوٹنگ جو ہوتی ہے وہ ممپلی پہ لگ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے بہت ہی دھیان سے اس طریقے سے ممپلی پہ کوٹنگ کرنی ہے پانی ایک دم نہیں ڈالیں گے ہم پانی کو ہم نے اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے چھڑکتے ہوئے اس پہ کوٹ کرنا ہے پھر یہ ساری ممپلیوں پہ بیسن ہمارا لگ جائے گا اور بہت ہی اچھی ہماری کرسپی ممپلیاں پینٹس ہماری یہ تیار ہوں گی یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طریقے سے ساری ممپلیوں پہ بیسن لگ گیا ہے آپ اس کو ہم کچھ دیر کیلئے چھوڑیں گے میں آپ کو مسالہ بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر جو مسالہ لگانا ہے فرائی کرنے کے بعد وہ کس طریقے سے لگے گا ممپلی ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے ایک طرف یہ ابھی کچھ دیر سیٹ ہوئے گی تو ہم آپ کو ایک مسالہ بتا دیتے ہیں جس کے لئے ہم نے ہاف ٹی سپون یہاں زیرا پورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون لال مرچی پورڈر ہاف ٹی سپون کالا نمک ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور جس وقت ہماری پینٹس مسالہ بن کر تیار ہوں گی فرائی کریں گے ہم اس وقت اس مسالے کو ہم نے بنا کر اور اس کے اوپر ڈالنا ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ یہ مسالہ ڈال کر اس کے اوپر ڈالیں یا پھر نہ ڈالیں مگر یہ ڈالنے سے بہت ہی مزیدار ہماری مسالہ پینٹس بن کر تیار ہوں گی اس کو ہم اس طریقے سے مسالہ ہم نے سارا مکس کر لیا اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں دوسری طرف ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اپنے پینٹس مسالہ کو یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے میں نے یہ تھوڑا مسالہ بنایا آپ لوگ اس کو ڈبل ڈبل کر سکتے ہیں اس مسالے کو ہمیں ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا اور اس کے اندر ہم اس طریقے سے ڈالیں گے تیل کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم ہی آج پر ہم نے پکانا ہے اب ایک چمچ کی پیچھے ڈنڈی سے ہم نے اس کو اس طریقے سے الگ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ساری مومبھلیاں ہماری سیپریٹ ہو جائیں اور ایک اگزانہ الگ ہمارا چولے کی آنچ ہم نے بلکل لو رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ ہوگی تو یہ آپس میں جوڑ جائیں گے پھر یہ الگ الگ نہیں ہوں گے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اب میں چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے سیپریٹ کر رہی ہوں اور چولے کی آنچ میں نے بلکل لو رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساری سیپریٹ ہو گئی ہے یہ بہت ہی اچھی کوٹنگ ہوئی ہے ہماری ممپلیوں کی اور بہت ہی زبردست یہ پینٹ مسالہ پینٹ بن کر تیار ہوں گے اب اس پوائنٹ پہ میں تھوڑی سی فلیم جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کروں گی زیادہ نہیں کرنا اس طریقے سے ہم اسے چمچ چلاتے ہوئے یہ دیکھیں بہت ہی ہماری مسالہ پینٹ فرائی ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کے پر کوٹنگ آئی ہے اور ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اسی طریقے سے بہت زبردست یہ پینٹ گھر میں تیار ہو جاتی ہیں اگر لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ریسپی کیسی لگ ریسپی زبردست ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ریسپی پسند آتی ہے تو ضرور بتایا کریں کہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگ ری ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلر ہماری پینٹس تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں ہماری کریسپی فرائی پینٹس تیار ہی بہت زبردست یہ مسالہ پینٹس تیار ہوتی اور دیکھیں کوٹنگ ہے اور میں آواز آپ کو تیار لگ کریسپی پہ کریسپی کریسپی پہ کریسپی مصالہ پہ اگر گرم مصالہ نہیں کریسپی مصالہ ریکھ مصالہ ہوئی مصالہ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے یہ ایک پیچ تیار کر رہا ہے اب میں اسی طریقے سے دوسرا پیچ بھی تیار کروں گی دوسرے پیچ کو بھی میں اسی طریقے سے کھولتی رہوں گی اور پھر کوئی لو پلیم پر ہم نے یہ کام کرنا ہے تب ہی ہماری پینٹس بہت ہی اچھی بنیں گی جب یہ کام آپ کر لیں لو پلیم پر تھوڑا سائی سے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد آپ چمچ چلائیں بس یہ ٹپس ہے جو آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کی پینٹ اسی طریقے سے اچھی بنیں گی اب اسے میں کچھ سیکنڈ کے لیے چھوڑوں گی پھر اس کے بعد میں چمچ چلاؤں گی یہ پورا جو آپ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کرنا یہ دیکھیں پکنے لگی اب ہم نے چمچ کو اس طریقے سے چلانا ہے اور اس کو گرم تیل میں اس طریقے سے اللٹے پلٹے ہوئے آپ جب کریں گے تو سارے پینٹس جو ہیں ہماری یہ الہدہ الہدہ ہو جائیں گے بس یہ ٹپس ہے جو آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کی بہت اچھی پینٹس تیار ہوں گی اور کبھی بھی یہ جب آپ پینٹس بنائیں مسالہ پینٹس تو ایک ہی دم سالی نہ ڈالیں اس سے بھی ہماری پینٹس اچھی نہیں بنتی یہ دیکھیں میرے پاس دو سو پچاس گرام تھیں جنہیں میں نے دو پیچ میں یہ میں نے فرائی کری ہیں پہلے میں نے ایک بنا لیا پیچ اور پھر یہ دوسرا میں فرائی کر رہی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ اور سے دیکھا کریں تب ہی آپ لوگوں کی چیز اچھی بنیں بس اس پوائنٹ پہ میں اسے اب پکنے دوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارے مسالہ پینٹس بن کر تیار ہو گئی ہیں اب انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں اور بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں ہم نے کون فرار ڈالا تھا جس کی وجہ سے کلر بہت ہی زبردست آیا ہے اور کوٹنگ دیکھیں کتنی زبردست ہوئی ہے جو جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ چیزیں ڈالیے گا تو آپ کی بھی مسالہ پینٹس بہت ہی زبردست اور ایک ایک دانہ الگ الگ بنے گا آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ساری ممپلیوں پہ پوٹنگ اچھی طریقے سے ہوئی بھی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے آپ لوگ چاہیں تو بغیر مسالے کے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اسے رکھیں اور اگر آپ نے لیے بنا رہے ہیں تو چٹ پٹا سا مسالہ تیار کر کر اور اس پہ چھڑکے گرم گرم اس کے اوپر پینٹس پہ ڈالیں گے تو وہ مسالہ بھی اچھی طریقے سے اس کے اوپر چپکے گا تو یہ دیکھیں کتنی مزے دار زبردست ہماری یہ پینٹس ممپلی بن کر تیار ہوئی ہے اب اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں برطن پہ زبردست ہی ہماری پینٹس مسالہ تیار ہے اور اتنی خیز بھی بنی ہے اور ایک ایک دانہ الگ الگ ہے بزار سے کہیں بہتر اور مزیدار صاف سکری آپ لوگ اپنے گھر میں بنائیں اپنے لیے اپنے مہمانوں کے لیے اور اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہو تو آپ اس طریقے سے اس میں بھر کر رکھیں اور اپنے مہمانوں کے لیے پیش کریں یا اپنے گھر کے لیے رکھیں جب آپ کا دل کرے آپ چائے کے ساتھ کھائیں اور کھلائیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بھی اچھی لگے گی اگر ریسیپی پسند آئے تو اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کمنٹس کرا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگ رہی ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے مل سکے چلیں پھر ملیں گے اگلی ریسیپی تک اللہ حافظ